سلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹک ٹاک اور مازے میں ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹک ٹاک آپ کی دعاوں سے تو یہاں پہ میں فجر کی نمات ادا کر چکی ہوں یا پہ میں نے قرآن بھی پڑھ لیا تھا تو پھر آگئی تھی میں ان کو پانی اور ان کا کھانا دینے اور ان بیٹس کا جو کھانا دینے وہ پانی دینے آگئی تھی میں اس کے بعد یہ بہت خوبصور صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور سورج دیکھئے یہ بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے نماز فجر کی ادا کرتی ہے اس کے بعد قرآن کے بعد میں سورہ یحسین اور سورہ رحمان اور سورہ مزمل بھی پڑھتی ہوں تو اس کے بعد میں وہ پڑھنے چاہوں گی اس کے بعد تھوڑا سا میں آرام کروں گی تو یہاں پہ میں پڑھ لیتی ہوں سورہ یحسین اور سورہ رحمان مزمل سورہ پڑھ لیتی ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ وچو کیلی اور پرینی ناشتہ بنا رہی تھی اور آج میں اپنے بریک فاسٹ میں بیٹ سینوچ اور آلو کے پراتے بنائے ہیں اور جو بہت بازے کے بنے تھے اچھا میں جو بیٹ سینوچ بنا رہی ہوں اس کو میں چین سین کر کے بناتی رہی ہوں کبھی میں اس میں چیز ڈال دیتی ہوں کبھی ویڈیٹر میں ایڈ کرتی ہوں لیکن آج تو میں نے سیمپل ہی بنایا تھے کیونکہ آلو کے پراتے بھی تھے تو اس لیے پھر ہیوی ہو جاتا تو اس لیے میں یہ سیمپل بنایا ہے اور یہاں پہ ہم کر رہے ہیں بریک فاسٹ میں نے سینش کو پیسز میں اس لیے کیا ہے کیونکہ بچے اور ہمیں بھی کھانے میں ایزی ہو جاتا ہے اور میں پرات دھا جو آلو کے پراتے ان کو بھی میں پیسز میں کھاٹ لے دیوں ایسے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تاکہ ہمیں کھانے میں جو ہے وہ ایزی لگے نہیں تو پھر بچوں بچے جو ہے وہ صحیح سے کھانے پا دے ان کے جو ہے وہ ہلیے بھگاڑ دیتے ہیں پراتے ہو یا سینوچو کچھ پی ہو تو وہ صحیح سے کھانے سکتے ہیں اس لیے میں کٹنگ کر کے دیتی ہوں تاکہ ایزی لی وہ کھا سکیں اچھا تو موسم چینج ہو چکا ہے تو میری سکن بہت درائے ہوتی ہے اس لیے میں اپنے سکن کی جو ہے وہ اس طرح کیا کرتی ہوں اس کے لیے میں بنا رہی تھی یہاں پہ اپنے لیے فیس بیک مطلب آپ کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں وہ میں نائٹ میں یوز کرتی ہوں اس لیے میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کر لیتی ہوں اور یہ بہت اچھی ریمیڈی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے کا آپ کو بھی بہت فرق محسوس ہوگا آپ کی سکن جو ہے وہ کلیر ہو جاتی ہے سوفٹ ہو جاتی ہے جو بھی سکن میں بلیک جو سرکل ہوتے ہیں آئیس کے نیچے اور جو بھی درگ دبے ہوتے ہیں ان کو ساف جو ہے وہ یہ کلین کر دیتی ہے کلین کر دیتی ہے اور بہت اچھا اچھا فائدہ ہے اس کلین کا آپ ضرور ٹرائے کیجئے اچھا میں یہ جو ہے وہ 7 ڈیس کے لیے بنا رہی ہوں اس کے بعد میں پھر جو ہے دوبارہ سے فریش بنا لوں گی تو یہاں پہ میں نے ایک سے ڈیٹ ٹرمچ جو ہے وہ ایلو ویرہ جیل لیا تھا ایک ٹرمچ ہم نے جو ہے وہ روز وارٹر ڈال دیا ہے اس کے بعد دو ویٹامین کیپسول ڈالے اور آرمنٹ آئیل کے جو ہے وہ ایک سپون اس کا ڈال دیا اور اسے اچھی طریقے سے ہم مکس کریں گے اچھی طریقے سے تاکہ یہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے وہ کریم ہم آجائے میں لگائیں گے ابھی نہیں لگائیں گے یہ لائٹ میں لگائیں گے اور پھر ہم جو ہے وہ سو جائیں گے اچھا اس لائے اس کے لگانے سے پہلے آپ فیس اپنا واش کر لیجئے گا اور یہ ٹرائز ضرور کیجئے گا ہنگرڈ پرسن ازل دے گی آپ کو اور آج مجھے جانا ہے کسی شادی میں تو میں اس کے لیے ہونے جا رہی تھی ریڈی تو سوچ آپ کے لیے بھی آپ کو بتا دیوں کہ میں میکب میکیاں یوز کرتی ہوں لیکن میرے ایک کی برینڈ کے نہیں ہوتے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کبھی کچھ یوز کرتی ہوں بھی کچھ یوز کرتی ہوں میں آپ کو بتا دی جا رہی ہوں تو میں نے پہلے جو ہے وہ جنجی فور سیرم گولڈ جو ہے وہ یوز کیا تھا پہلے میں نے سکن اپلائی کیا تھا وہ اور اس کے بعد بیس منٹ کے لیے میں نے چھوٹ دیا تھا کیونکہ میں اس لیے بہت ڈرائے ہیں اس لیے میں لگاتی ہوں اور گرمیوں میں میں نہیں لگا دی ابھی سیزن دھونا چاہیے جو ہے اس لیے لگا رہی ہوں جو سمر کا سیزن ہوتا ہے اس میں میں صرف پرائمر یوز کرتی ہوں تو اس کے بعد سیرم کے بعد میں نے یوز کیا ہے پرائمر بیوٹی بائی آمنہ کھا اور سیرم بھی بیوٹی بائی آمنہ کھا ہی تھا اور اس کے بعد میں کنسیلر اپلائی کروں گی اپنے فیس پر آپ کو جتنے بھی داگ دھبے ہیں فیس پر آپ کے جتنے بھی تو آپ اورنج اسٹک اسٹک ہو یا فاؤنیشن کچھ بھی ہو کنسیلر جو بھی ہو آپ کے پاس آپ اپلائی ضرور آپ ضرور اپلائی کیا کریں کیونکہ اس سے آپ کے جو داگ تھے میں اس کو آپ سے کور ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد میں اپنا فاؤنیشن اپلائی کرتی ہوں جو بھی ہو میں پاس ابھی میں کر رہی ہوں بیوٹی بائی آمنہ کھا اور اس کا ٹو شیڈ میں اپلائی کر رہی ہوں اپنے فیس پر اور اس کے بعد فاؤنیشن سیٹ کرنے کے لیے میں فیس پاؤنڈر کھا رہی ہوں اسٹی کا میں نے یوز کیا یہاں پہ فیس پاؤنڈر اور کے بعد میں اپنی فیورٹ کٹ اپنی جو فیورٹ میرے میک اپ ہے میٹی بائی آمنہ کے یہ نائٹ کھوین کی جو میری فیس پانٹ ہے یہ بہت اچھی ہے اگر آپ کو ریگلر بیس پہ یا کوئی فنکشن بارڈی وغیرہ میں لائٹ آپ کو میک اپ کا ٹچ دینا ہو یا نیچرل میک اپ کو کرنا ہو تو آپ اس سے ایزیلی کر سکتے ہیں اس میں آئی شیڈو تو نہیں ہے لیکن آپ یوز کر سکتے ہیں میں تو یوز کرتی ہوں اس سے بلیشان کے بلیشان شیڈ اس میں دیئے گئے ہیں ہائی لائٹر ہے کنٹورنگ ہے یہ سارے شیڈ اس میں موجود ہیں اور چھوٹی سیکرٹ ہے آپ اپنے بیگ ملے کر کہیں بھی جا سکتے ہیں تو شادی کے لئے آپ کو اس کے علاوہ آئی شیڈو کی جوئے وہ ضرور ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں لائٹ کلر ہے اور اس نے اتنے زیادہ کلر نہیں دی گئے ہیں تو اس نے میں شادی ہے تو اس نے میں دوسری کٹ بھی یوز کر رہی ہوں کیونکہ مجھے آئی شیڈو کے لئے دوسرے شیڈ چاہیے تھے نہیں تو میں اسی کٹ سے سارا اپنا میک اپ جائے کمپلیٹ کر لیتی ہوں ایزیلی اس میں سب کچھ ہے اور یہ بہت اچھی کٹ ہے اور بیٹیو بھائی آمنا کے جو میں پاس جو بھی میکپ تھا اس میں سے فاؤنڈیشن جو ہے وہ مجھے بہت اچھا لگا ہے بہت اچھا ہے اور آپ بھی اگر لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں اور جو ہے مجھے بہت توٹ کیا ہے بہت اچھا ہے یہ آئی شیڈو کے کٹ جو میں دوسری ہے یہ مجھ سے ٹوٹ گئی تھی ہاتھ سے پسل گئی تھی مجھے بہت اچھا ہے مجھے بہت اچھا哦 موسیقی موسیقی